سٹینڈرڈ سیون پولیسیز اینڈ پروسیجرز گائیڈ دی کیئر آف پیشنٹس انرگوئن سرجیکل پروسیجرز سرجری کے عمل سے گزرنے والے مریضوں کے علاج معالجے اور دیکھ بھال کی رہنمائی کے لیے تحریری پولیسیاں اور طریقہ کار موجود ہیں اس سٹینڈرڈ کا تقاضی ہے کہ سرجری کے عمل سے گزرنے والے ہر مریض کی نگداشت اور علاج معالجے کے لیے اور اس پر معمول عملے کی رہنمائی کے لیے پولیسیاں اور تحریری طریقہ کار موجود ہو اور اس پر عمل ہو رہا ہو اس کے لیے ہرمال سرجری سے متعلق پولیسیاں اور طریقہ کار وضع کرے گا جن میں سرجری سے پہلے یعنی پری اپریٹیو اسیسمنٹ اور ایک پرویجنل ڈائگنوزس تحریر کرنا اور سرجری سے قبل سرجیکل ٹیم کی ڈاکٹر کی جانب سے انفارمڈ کانسنٹ حاصل کرنا شامل ہے غلط مریض غلط سرجری اور غلط جگہ کی سرجری جیسے رقصان دے واقعات کو روکنے کے لیے دستاویزی پولیسیاں اور طریقہ کار موجود ہوں اور ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ قانون کے مطابق اہل ڈاکٹر ہی سرجری کر سکیں مریض کو ریکووری روم سے ٹرانسفر سے پہلے اس کے آپریشن نوٹس لکھ لیے جانے چاہیے نیز ضروری ہے کہ ڈاکٹر نے پوسٹ اپریشن پلان اف کیر تحریر کر دیا ہو لازمی ہے کہ سرجیکل سرویسز ایک کوالیڈی اشورنس پروگرام کے تحت دی جائیں جن میں اپریشن تھیٹر کا جراسیم سے پاک ہونا اور اپریشن کے بعد کسی بھی قسم کی انفیکشن کا مکمل تجزیہ کرنا شامل ہے تاکہ اس طرح کی انفیکشن سے بچا جا سکے انڈیکیٹر فورٹی ون سرجری ریلیٹڈ پولیسیز سرجری سے متعلقہ پولیسیاں اور طریقہ کار تحریری طور پر موجود ہیں ان تحریری پولیسیوں میں پری آپریٹیو انٹرا آپریٹیو اور پوسٹ آپریٹیو کیر بھی شامل ہیں عمل کے ارکان ان تمام پولیسیوں اور طریقہ کار سے واقف ہوں اور اس بات کا ثبوت موجود ہونا چاہیے کہ ان پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے انڈیکیٹر فورٹی ٹو سرجیکل پیشنٹس ہیو پری آپریٹیو اسیسمنٹ سرجری کے مریضوں کا آپریٹیو سے پہلے کا معاینہ یعنی پری آپریٹیو اسیسمنٹ اور پری آپریٹیو اسیسمنٹ تحریر کیا جاتا ہے آپریٹیو سے پہلے سرجن مریض کی پری آپریٹیو اسیسمنٹ کے دوران مریض کی موجودہ صورتحال دیکھنے کے ساتھ مریض کی میڈیکل ہسٹری اور ضروری معلومات لینے کے بعد مریض کا فیزیکل اگزیمنیشن کرے گا اور متعلقہ انویسٹیگیشن کی رپورٹس چیک کرے گا اس طرح وہ ایک پرویجنل ڈائیگنوسس کا تعیون کرے گا اور اس کے مطابق آپریشن سے متعلق فیصلہ کرے گا یہ پری آپریٹیو اسیسمنٹ اپنی تمام جزیات کے ساتھ مریض کی فائل پر تحریر کی جائے گی انڈکیٹر فورٹی تھری سرجری کرنے سے پہلے انفارم کانسنٹ سرجری ٹیم کے کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے جس مریض کا آپریشن ہونا ہے اس سے متعلق سرجری ٹیم کا ڈاکٹر انفارم کانسنٹ حاصل کرے گا انفارم کانسنٹ میں مریض کو وضاحت سے متعلق کیا جاتا ہے کہ اس کی سرجری کون کرے گا کون سا آپریشن ہونا ہے اور اس سرجری سے متعلق کون سی پیچیدیوں کے امکانات ہیں تحریر عظامندی پر مریض کے دستخط یا اٹھا موجود ہو اور جو ڈاکٹر کانسنٹ لے رہا ہو اس کا نام اور دستخط بھی موجود ہونے چاہیے غلط جگہ غلط مریض اور غلط سرجری جیسے خطرناک واقعات کو روکنے کے لیے دستاویزی پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہوں یہ مریض کی حفاظت کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اس لیے مریض کی شناخت میں جیسے کہ مریض کا مکمل نام اور اس کا ہسپتال سے جاری کردہ شناختی نمبر وغیرہ ہو سکتے ہیں اسی طرح آپریشن کی جگہ کی نشان نہیں بھی انتہائی ضروری ہے مریض کے میڈیکل ریکارڈ سے اس کی پری اسیسمنٹ کو چیک کیا جائے اور اس کا موازنہ مریض کی فیزیکل کنڈیشن کے ساتھ کیا جائے انڈیکیٹر فورٹی فائیو پرسنس کوالیفائیڈ بیل لاؤ آر پرمیٹڈ ٹو پرفارم دی پوسیجرز دیٹ دی آر انٹائیٹلڈ ٹو پرفارم کوالیفائیڈ ڈاکٹر کانونی طور پر اور اپنی اہلیت کی مطابق صرف وہی سرجری کرتے ہیں جس کے وہ اہل ہیں پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی ڈاکٹر کو اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق جس قسم کی سرجری کی اجازت دیتا ہے ڈاکٹر صرف وہی سرجری کر سکتا ہے سرجری کرنے والے سپیشلس ڈاکٹر کے پاس پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کی ویلڈ ریجسٹریشن موجود ہونی چاہیے انڈیکیٹر فورٹی سکس سرجن خود یا سرجری کی ٹیم کا کوئی ڈاکٹر مریض کو ریکاوری روم سے ٹرانسفر کرنے سے پہلے آپریشن نوٹس تحریر کریں مریض کی آپریشن نوٹس میں کم از کم یہ چیزیں ضرور شامل ہوں سرجن کا نام اسسسٹنٹ یا ٹیم انیستیٹسٹ ٹائپ فنسیزیا پروسیجر پرفارمڈ فائنڈنگز اینی سپیسیمن ریمووڈ فر بائیپسی پلڈ لاؤس اور ٹرانسفیوژن اینی ایونٹ فول دیویلپمنٹ سرجری کے خاتمے پر مریض کی حالت انڈیکیٹر فورٹی سیون دی اپریٹنگ سرجن اور دیر سرجیکل اسسسٹنٹ دوکیمنٹ دی پوست اپریٹیو پلان آف کیر آپریشن کرنے والے سرجن یا سرجیکل ٹیم کا داکٹر پوست اپریٹیو پلان تحریر کرتا ہے پوست اپریٹیو پلان آپریشن کے فوری بعد شروع ہو جاتی ہے جب مریض ریکوری میں جاتا ہے اور اس کے بعد مریض کو اس کی حالت کے مطابق ریکوری روم سے آئی سی او میں یا وارڈ یا پرائیویٹ کمرے میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے پوست اپریٹیو کیر کے پیرامیٹرز میں شامل ہے کہ میڈیکیشن آرڈرز نرسنگ کیر کیر اپون سمیت تمام چیزیں تحریر ہونی چاہیے اور مریض کے ریکورڈ میں موجود ہونی چاہیے سرجیکل سرویسز ایک کوالیٹی اشورنس پرگرام کے تحت فرام کی جائے میاری سرجیکل سرویسز فرام کرنا ہسپتال کے ایک جامعے کوالیٹی اشورنس پرگرام کا اہم حصہ ہونا چاہیے جس میں سرجیکل سرویسز سے متعلق کوالیٹی انڈیکیٹرز شامل کیے گئے ہوں کوالیٹی انڈیکیٹرز جیسے کہ سرجیکل پروسیجرز سے پہلے کی انتظامات تورانے سرجری یا سرجری کے بعد کسی قسم کی کوئی پیچیت کی اور ناگہانی امباد کا ریکورڈ اور تجزیہ شامل ہیں مزید یہ کہ سرجری سے متعلق ایکوپمنٹ کی مکمل دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے ان کوالیٹی انڈیکیٹرز کو سرجیکل کوالیٹی اشورنس کی کمیٹی کی میٹنگ کے ایجنڈا میں شامل کر کے ان میں بہتری کے اقدامات بھی تحریر کیے جائیں انڈیکیٹر فورٹی نائن سرجیکل کوالیٹی اشورنس پروگرام انکلیوڈز سرویلنس او دی آپریشن تھییٹر انوارمنٹ سرجیکل کوالیٹی اشورنس پروگرام میں آپریشن تھییٹر کی سرویلنس پیش حامل ہے آپریشن تھییٹر کی سرویلنس مریضوں کی آپریشن کے دوران جراسین سے پاک ماحول مہیا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے آپریشن تھییٹر کی سرویلنس مریضوں کو آپریشن کے دوران جراسیم سے پاک ماحول مہیا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس میں جن باتوں کا خیال رکھنا بہت اہم ہے ان میں ایک مریض کی سرجری کے بعد دوسرے مریض کی سرجری شروع ہونے سے پہلے آپریشن تھیٹر کی جراسیم سے پاک صفائی اور آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے ایکوپنٹ کی صفائی شامل ہے جیسے آپریشن ٹیبل، انیسیزیا مشین اور آپریشن لائٹ وغیرہ آپریشن تھیٹر کو جراسیم سے پاک رکھنے کے لیے کاربولیزیشن اور فیومیگیشن کی جاتی ہے اس عمر کو انشور کرنے کے لیے کہ آپریشن تھیٹر جراسیم سے پاک ہے آپریشن تھیٹر کی چھے جگہوں سے یعنی آپریشن ٹیبل، فرش، تیوار، انسٹرومنٹ رولی، آپریشن لائٹ اور ائر سیمپل لینے چاہیے تاکہ لیبورٹری سے ان کی کلچر رپورٹ کرائی جا سکے انڈیکیٹر 50 The plan also includes monitoring of surgical site infection rates plan میں surgical site infection کی نگرانی بھی شامل ہے surgical site infection کی نگرانی surgical quality assurance کا حصہ ہے اس میں مریض کو آپریشن کے بعد ہونے والی infection کو ریکارڈ پر لانا اور اس بات کا جائزہ لینا کہ کل کتنے آپریشن ہوئے اور ان میں سے کتنے مریضوں کو infection ہوئی اور اس کی وجہ کیا بنی اس طرح کے تجزیہ کی بدولت ایسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں جن سے کسی بھی طرح کی infection سے بچا جا سکے